اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کے اس ویڈیو میں میں بہت ہی کلر فول اور خوبصورت آئی میک اپ کرنے لگی ہوں اس میک اپ لوگ کو آپ کسی بھی پارٹی میک اپ کے لیے آپ لائے کر سکتے ہیں کلرز آپ اپنی چوائز کے اکورڈنگ چوز کر کے اس میتھڈ کے ساتھ اگر آپ میک اپ کریں تو آپ بہت ہی ایزی لی بہت پیارا میک اپ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے بیس بنائی ہیں بیس کے لیے میں نے بہت ہی لائٹ سی کوریج والی میس روز کی بیس یوز کی ہے اور اس کو میں نے سیٹ کیا ہے گلیمروس فیس کے فیس پاورڈر کے ساتھ اور پھر میں نے میک اپ سٹارٹ کی ہے پرپل شیڈ کے ساتھ آئی شیڈو یوز جو میں نے سب سے پہلے اپلائے کی ہے وہ ایک کارڈ کے حل سے اپلائے کی ہے تاکہ میرا جو آئیز کا کورنر ہے وہ اچھا نیٹ اور خوبصورت بنیں اور پھر اس کے ساتھ میں نے بلو شیڈ اپلائے کیا ہے اس کے بالکل ساتھ ہی میں نے گرین شیڈ اپلائے کیا ہے یہ اب آپ کے اپنی چوائز ہے آپ کوئی بھی آپ کے شیڈز کے ایڈریس کے شیڈز کے اکورڈنگ اپلائے کر سکتے ہیں کلرز جیسے کہ آپ کے شیڈریس میں اگر اورینج بلیک گولڈن جو بھی کلرز ہیں وہ اس طرح سے آپ لائن بائی لائن اپلائے کر کے تو آپ لیننگ کر کے تو اپنا میک اپ لوگ عجیب کر سکتے ہیں تو اب جو انر کورنر وہاں پہ میں لائٹ سا شیڈ لگاؤں گی کیونکہ انر کورنر جتنا لائٹ ہم رکھیں گے ہماری آئیز اتنی ہی پاپ اور خوبصورت کھلی کھلی بڑی بڑی سی لگتے ہیں تو اس چیز کا آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو ڈارک شیڈز ہیں وہ ہمیشہ آؤٹر سائد پہ آؤٹر کورنر کی طرف آئیں اور لائٹ شیڈز جو ہیں وہ انر کورنر کی طرف آئیں اور بلینڈنگ کا ہم نے بہت ہی زیادہ حیال رکھنا ہے ہم نے بلینڈنگ بہت زیادہ کرنی ہے ہمارے میک اپ میں جتنی زیادہ بلینڈنگ ہوگی اتنا زیادہ ہمارا میک اپ پیارا لگے گا ایسی کین سی کہ میں ساتھ ہی ساتھ میک اپ کی بلینڈنگ بھی کرتی جاری ہوں جہاں میں مجھے لگ رہا ہے کہ بلینڈنگ کرنے کے بعد شیڈز فیڈ ہوتے جاری ہیں وہاں پہ میں دوبارہ سے شیڈز اپلائی کر رہی ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ جو آپ پروفیشنلز کا میک اپ دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے فیلٹرز لگے ہوتے ہیں بہت سارے ٹچ اپس ہوتے ہیں تب جا کے ان کا میک اپ اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے تو آپ بلکل بھی پریشانہ ہوا کریں کہ آپ سے میک اپ اچھا نہیں ہو رہا یا آپ کا میک اپ اچھا دیکھ نہیں رہا یہ صرف اور صرف فیلٹرز کا کمال ہوتا ہے جو اتنے اچھے چھے وہ فیلٹرز یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا میک اب اتنا زیادہ نیٹ اور آؤٹ آف دس ورلڈ لگتا ہے ہوتا وہ ہمارے جیسا ہی ہے لیکن صرف فیلٹرز کا کمال ہے ٹرسٹ بھی اور اب میں اپلائی کر رہی ہوں کریز کٹ کریز بنانے کے لیے صرف ایک کٹ کریز والا کینوز دینے کے لیے میں وہاں پہ اپلائی کر رہی ہوں گلو کریسٹین کی گلو میں یوز کر رہی ہوں اور اس کے اوپر میں گلٹرز لگاؤں گی پریسٹ گلٹرز ہے میرے پاس سوری لوز گلٹرز وہ میں اپلائی کر رہی ہوں ملٹی شیڈز میں یہ ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پھیلے ہوئے ہیں لیکن یہ پھیلیں گے نہیں جہاں پہ میں نے گلو لگائی صرف وہاں پہ لگیں گے بعد میں ڈرسٹ آورف کروں گی تو جو ایکسٹرا یہ گلٹرز لگ گئے ہیں وہ اتر جائیں گے ووٹر لائن پہ میں نے بیچ کلر کی بیس لگائی ہے میرا جل لائنر مل نہیں رہا تھا تو اس طرح سے آپ کسی بیچے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں جیسے میرا جل لائنر نہیں تھا مل رہا تو میں نے بیس یوز کر لی ہے ووٹر لائن پہ تو اسی طرح ہی ہم اگر ہمیں براو جل نہ ملے یا براو کی پروڈکٹس جو سپیسیفک ہوتے ہیں وہ اگر نہ ملے تو ہم آئی شیڈو پیلٹ میں سے ہی براوز کو فیل کر لیں تو اس طرح سے یعنی کہ جو جو ہمارے پاس چیزیں ہوں ان کو یوز کر کے ہم بہت اچھا کام کر سکتے ہیں اب جو شیڈز میں نے اوپر اپلائی کیا وہ ہی شیڈز میں نے نیچے اپلائی کیا اور ان کو میں ایک بہت ہی پیارے سے پیچ شیڈ کے ساتھ بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ تمام شیڈز جو ہیں وہ یک جان لگیں اور بلکل ایسے رکھے ہوئے سائٹ پہ الگ الگ سے نہ لگیں میں لائشز اپلائی کر رہی ہوں ایلو ایسے الویز میں لائشز لگاتے ہو کیمرہ سے ہٹ گئی ہوں اور لائشز جو میں نے یوز کی ہے یہ اینیس کی لائشز ہیں بہت افورڈبل اور ہوبصورت لائشز ہیں ان کو میں نے اپلائی کرنے کے لیے یوز کی ہے کرسٹین کی گلو اچھا جی تو لائشز اپلائی ہو چکی ہے اور تقریبا ہمارا میک اپ کمپلیٹ ہے اگر آپ کو میرا میک اپ پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تینکیو سو مچ پور وچنگ دو ویڈیو کیپ سمائلنگ حدا حافظ موسیقی